موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاستہ ٹی وی پر عالمی خبرنامہ میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ڈائنس پر غزام اسرائیل کے بے رحمانہ حملے جاری آج بھی پناگزین کیم پر تازہ حملہ شہدتوں میں مزید اضافہ یورپی مالک نے بھی اب آواز اٹھا دی کہا رفعہ پر حملے ناقابل قبول اسپین کے بعد آئیلین اور نوروے نے بھی فلسطینی ریاست کو بازار پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا فرانس نے بھی فلسطین کو جلد تسلیم کرنے کا دیا اشارہ رفعہ میں بربریت کے خاتمے کا کیا مطالبہ اسرائیل نے رفعہ میں کوئی ریڈ لائن کروس نہیں کی امریکہ نے کی اسرائیل کی جھوٹی تائید امریکہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل رفعہ میں بھرپور تاخت کے ساتھ کر رہا ہے آپریشن ترجمان جان کر بی کا بیان ہم طالبان سے مکمل تعلقات جلد بحال کرنے کے روس کا بیان طالبان کو دہشیتگر تنظیموں کی فہرست سے خارج کرنے کا بھی امکان برطانیہ میں سورج کی تیز تپش جلد کے کینسر پھیلنے کا انکشاف دنیا بھر میں گرمی موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ ریپورٹ میں انکشاف اور مغرب نے یوکرین میں فوجی بھیجے تو مغرب میں ہی نہیں دنیا بھر میں جنگیں چھڑ جائیں گی روسی صدر نے دی واننگ کہا ہاں اگر مغرب کے خواہی جھڑ پہ ہیں تو پھر ہمیں نہیں ہے کوئی اعتراض ہیڈائنگ سے آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیل اخوام متحدہ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک اور کینیڈانی بھی اب غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا معصوم فلسطینیوں کا قتل کسی صورت قابل قبول نہیں رفع میں خونی صورتحال کو دل دہلا دینے والی خرار دیا گیا ہے پیش ناظر دردناک تفصیلات اس اپورٹ میں کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا معصوم فلسطینیوں کا قتل اب کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کہا رفع آپریشن پر ہمارا موقع بہت واضح ہے جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے بتا رہے ہیں کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام قابل قبول نہیں اور اس حوالے سے ہم عالمی دارت کے فیصلوں کے پابند ہیں انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا جنگ کے وقت بھی انسانیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں لیکن رفع میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی محفوظ نہیں بچا میلانی نے سپیکر سے خطاب کیا اور کہا اس وقت فلسطین کی حالت تباہ حکن ہے اور اسی لئے ہم فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں بعد ازاں ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوشٹ میں انہوں لکھا رفع میں اسائلی بمباری سے عام شہریوں کی حلاقت پر خوف زدہ ہیں کینیڈا رفع میں اسائلی فوج کی کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا انہوں نے مزید کہا ہم غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور انسانی اصول واقعات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے واضح رہے کہ اسائلی فوج کی جانت سے دو دن قبل غزہ کے محفوظ تین علاقے رفع پر وحشیان بمباری کے نتیجے میں پہنٹالیس معصوم شہریوں کی شہادت ہو گئی تھی غزہ کی وزارت سہید کے مطابق سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد اسے اسائلی حملوں میں اب تک چھتیس ہزار سے بھی زائد فلسطینی شہید ہو گئے بیور ریپورٹ سیاست ٹی وی ادھر اسائل کے غزہ میں جاری حد برستور جاری ہے کے نتیجے میں آج پھر اکیس افراد شہید ہو گئے ہیں تاہم اسائل نے سمبلے کی تردید کر دی حماس کے زیر انتظام غزہ میں شہری دفاع کے ایک اہلکار نے بتایا کہ منگل کو رفع کے مغرب میں ایک بیگر افراد کے کیمپ اسرائیلی حملے میں کم از کم اکیس افراد شہید ہو گئے ہیں واضح رہے کہ اتوار کو بھی اسی طرح کے پناہ گزین کیمپ پر اسائلی جاری حد کے نتیجے میں 45 افراد شہید ہو گئے تھے اس طرح اکٹوبر سے لے کر اب تک غزہ میں شہدہ کی تعداد بڑھتے ہوئے 36000 سے بھی زائد ہو گئی ہے اسپین کے بعد آئرلینڈ اور نوروے نے بھی اب فلسطینی ریاست کو بازاپت توپ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے اسائلی وزیر آزم نتین یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا کی بات سنیں غزہ میں جاری انسانی تباہی کو روک دیں اسپین کے بعد آئرلینڈ اور نوروے نے بھی فلسطینی ریاست کو بازاپت توپ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے اسائلی وزیر آزم نتین یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا کی بات سنیں غزہ میں جاری انسانی تباہی کا خاتمہ کریں آئرش کاوینہ کی جلاس میں اسائلی ریاست کو تسلیم کرنے کے معاملے پر دستخط کیے گئے جس کے بعد وزیر آزم سائیمن نے اپنے بیان میں کہا آئرلینڈ کے اس فیصلے کا مقصد امید کو زندہ رکھنا ہے انہوں نے مزید کہا ہم امن عمل کے اختتام پر فلسطین کو تسلیم کرنا چاہتے تھے تاہم ہم نے اب اسپین نوروے کے ساتھ مل کر امن کو زندہ رکھنے کے لئے خدم اٹھایا ہے اپنے اعلان میں آئرلینڈ نے کہا ہم فلسطین کو خود مختاریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے مکمل صفات تعلقات خائم کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فلسطینی آتھارٹی کے ہٹکورٹر راملہ میں آئرلینڈ کا صفات خانہ خائم کر کے آئرش سفیر کا تقرر کیا جائے گا آئرلینڈ کے وزیر خاجہ نے کہا یہ فیصلہ ہمارے اس یقین کے اکاسی کرتا ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ معاملے کا سیاسی حل ہے انہوں نے کہا یہ عمل بے دقلی محکومیت انسانیہ سوز عمل دہشتگردی اور موت کے سائیکل کو توڑ دے گا جس نے کئی دہائیوں سے اسیائیلی اور فلسطینیوں کے زندگیوں کو برباد کر دیا ہے مائیکل نے مزید کہا پائیدار امن کو آج اس سے پہلے کبھی بھی اتنے خطرات لاحق نہیں ہوئے تھے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہم خیال شراکتداروں کے ساتھ مل کر دو ریاست ہیل کو خابل انداز میں تحفظ دیں دوسری جانب یورپ یونین کے ایک اور اہم ملک نوروے نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا بزابط توپ اعلان کر دیا نوروے نے اپنے بیان میں کہا نوروے تیس سال سے بھی زائد عرصے سے فلسطین کا محافظ رہا ہے انہوں نے کہا آج نوروے نے بزابط توپ فلسطین کو ایک ریاست کے توپ تسلیم کر لیا ہے اور یہ نوروے اور فلسطین کے تعلقات کے لئے خاص دن ہیں نوروے نے اسپین آئلین کے ہمرا گزشتہ ہفتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ منگل تک فلسطین کی بازابط تویاست کو تسلیم کر لے گا تینوں مالک اعلانات پیسائل حکومت کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے بیورو ریپورٹ سیاست ٹی وی فرانسیسی صدر امنویل میکرون نے ایک دفعہ پھر اسرائیل سے رفعہ پر حملے بند کرنے کی اپیل کی ہے میکرون نے جرمن چانسلر اولاف شولز کے ہمرا منقضہ مشتری کا پریس کانفرنس میں میڈیا کی نمائندوں کے سوالات کے جواب دیے اور رفعہ کی صورتحال کو خوف نہ خرار دیا فائر بندی کی اپیل کی اور کہا اسرائیل کو رفعہ آپریشن روکنا چاہیے میکرون نے کہا علاقہ استحکام کے قاتل بحثیت فرانس ہم ہمیشہ سے فلسطین و عیسائی پر مشتمل دو حکومتی حل کے حامی رہے ہیں ہماری خواہش بھی ہے کہ فلسطینیوں کا خود اپنا ملک ہو بنیادی طور پر ہم دو حکومتی حل کے ہی حامی ہیں اس معاملے میں فرانس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ہم فلسطین کو بحثیت ایک ویاست کے طور پر تسلیم کرنے تیار ہیں لیکن یہ خدم موضوع وقت پر ضروری ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کے ممالک علانات پر اسرائیلی حکومت کی جانب سے شدید درد عمل سامنے آ رہا ہے جس نے کہا یہ تینوں ملک حماس کو سات اکٹوبر کے حملے کا انعام دے رہے ہیں اسرائیلی وزیر خاجہ نے اعلان کیا ہم تینوں مالک سے اپنے سفرہ کو واپس بلا رہے ہیں اور ان مالک کے سفیروں کو مذاکرات کے لئے طلب کیے ہیں نوروے کے وزیر خاجہ نے اپنے بیان میں کہا یہ افسوسناک ہے کہ اسرائیلی حکومت کسی قسم کی تعمیری پیشرفت کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے اور بین الاخوامی بردری سے مطالبہ کرتی ہے کہ دو یا ستیل کے لئے اپنی کوئی شمع تیزی لائے انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ فلسطینی حکومت اصلاحات کا کام جائے رکھے گی اور جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے اور غزہ میں گوورنس کی بنیاد رکھے گی امریکہ اپنی حد دھرمی پر برخرار ہے اور کہا اسرائیل اقوام ددہ کی جانی سے رفاہ میں سیف زون خرار دیے گئے مہاجرین کیمپر بمباری اور زمینی اپریشن کے دوران امریکی ریٹ لائن کروس نے ہی کی عالمی عدالت کی جانی سے رفاہ میں اپریشن فوری بند کرنے کے احکام کے باوجود اسائری فورسز نے اتوار کے روز رفاہ کے پناہ گوزین کیمپ پر شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں خواتین و بچوں کی بڑی تعداد سمیت پہن تالیس فلسطینی جلکر شہید اور درجہ نو سقنی ہو گئے رفاہ میں اپریشن سے متعلق سوال پر جان کربی نے کہا امریکہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل رفاہ میں بھرپور طاحت کے ساتھ تو اپریشن کر رہا ہے روس کی سلامتی کانسل کے نائب صدر دیمیتری میدیدوف نے کہا ہم تالیبان سے مکمل تعلقات جلد بحال کر رہے ہیں میدیدوف نے روس کی جانی سے تالیبان کو دہشتگر تنظیموں کی فیرست سے خارج کرنے کے امکان کا بھی جائزہ لیا انہوں نے کہا اکیسویں صدی کے اوائل میں ہم تالیبان کو دہشتگرد امریکیوں کو دہشتگردی خلاف جنگ میں اتحادی سمجھ رہے تھے مگر ایسا بالکل نہیں ہے صورتحال مختلف ہے روس تالیبان کے ساتھ مکمل تعلقات کی بحالی کے قریب ہے ہم افغان انتظامیہ کے ساتھ تعمیری روابط میں ہیں دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے اودھر روسی صدر ویرادی میری پوتی نے کہا اگر مغرب نے یکرین میں فوجی بھیجے تو یورپ میں بھی اور دنیا میں بھی شدید جھڑتے شروع ہو جائیں گی روسی صدر نے دور ازبکستان کے دوراندہ لکومت تاجخن میں میڈیا کے سوالات کے جواب دیے اور فرانس کی یکرین میں فوجی بھیجنے کی کوشش پر بات کرتے ہوئے پوتی نے کہا ہم وائلیسوں پر تواتر سے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں گفتگو سن رہے ہیں اور نام نے ہاتھ کرائے کہ فوجیوں کی وہاں موجود کی پہلے سی ہمارے علم میں ہیں مغربی فوجیوں کو یکرین بھیجنے کا فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اور اس فیصلہ کا مطلب یورپ میں بھی اور دنیا بھر میں بھی شدید جھڑپوں کا آغاز کرنا ہوگا اور اگر پھر مغرب کے خواہ جھڑپے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماہری نے موسمیات کی ریپورٹ میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ دنیا نے گزشتہ بارہ ماہ کے دوران موسمیات کی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید گرمی کے عوصتاً موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ایک ریپورٹ جاری ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ گرمی موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی امواد کی سب سے بڑی وجہ بنی اور یہ ریپورٹ ریڈ کروس، ریڈ کریسنٹ کلائیمیٹ سینٹر ورل ویدر، ایٹیبیوشن نیٹو ورک اور غیر منافع بخش تیخیحی تنظیم کلائیمیٹ سینٹر نے شائع کی ہے ریپورٹ میں دنیا بھر میں موسم کی شدت مضافے میں گلوبل وارمنگ کے کردار کی ہی نشان دہی کی گئی ہے ادھر برطانیہ میں سورج کی تیز تپش سے جلد کا کینسر پھیلنے کا انکشاف ہوا سرطان کی تحقیق کرنے والے دارے کینسر چیریٹی نے برطانیہ میں بسنے والوں کو خبردار کیا اور کہا سورج کی تیز شوائیں جلدی کینسر کا سبب بن رہی ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جلدی کینسر کی علامات سے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہوئے کینسر میں ضافے کا علم ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق جلدی سرطان کے سب سے زیادہ کیسز عمر رسیدہ فراد میں ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پچیخ سے انچاس سال کی عمر میں بھی اس کینسر کی تشقیص ہوئی ہے اخوام متحدہ کے بینالاخوامی چیلڈرن ایمرجنسی فون یونیسیف نے پاپوہ نیوگینی کے نیلس کرائیر نے کہا بہت کم امکان ہے کہ ملبے تلے دو ہزار کے خریب لوگ زندہ بچے ہوں گے انہوں نے کہا یہ کوئی ریسکیو مشن نہیں بلکہ باہل یہ مشن ہے واضح رہے کہ پاپوہ نیوگینی کی حکام نے چوبیس مائی کو زمین کے کسکنے کے نتیجے میں تقریباً دو ہزار افراد کے دبے ہونے کا قدششے کا اظہار کیا تھا انگا کے صوبائی منتظیم نے خبردار کیا ہے کہ دور دراز کے مقامات منخطے سڑک کے لنک شدید بارش اور خریبی خبائلی تشدد کی وجہ سے بچاؤ راحتی اندادی سرگیومی مرکاوٹ کے ساتھ تباہی کی اور بڑھنے کا قدششہ ہے اور اندوستان نے بھی اپنی جانب سے متاثرہ ملک اعلیٰ اور دران سے اظہار تازیت کی اور اپنی جانب سے ممکنہ مدد کا بھی وعدہ کیا آخری میرے لائنس پر ڈالتے ہیں کون نظر غزام اسرائیل کے بے رحمانہ حملے جاری آج بھی پناہ گزین کیم پر تازہ حملہ شہدتوں میں مزید اضافہ یورپی مالک نے بھی اب آواز اٹھا دی کہا رفعہ پر حملے ناقابل قبول اسپین کے بعد آئیلین اور نوروے نے بھی فلسطینی ریاست کو بازاب تطور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا فرانس نے بھی فلسطین کو جلد تسلیم کرنے کر دیا اشارہ رفعہ میں بربریت کے خاتمے کا کیا مطالبہ اسرائیل نے رفعہ میں کوئی ریڈ لائن کروس نہیں کی امریکہ نے کی اسرائیل کی جھوٹی تائید امریکہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل رفعہ میں بھرپورتا خط کے ساتھ کر رہا ہے آپریشن ترجمان جان کر بی کا بیان ہم طالبان سے مکمل تعلقات جلد بحال کر لیں گے روس کا بیان طالبان کو دہشیتگر تنظیموں کی فہرست سے خارج کرنے کا بھی امکان برطانیہ میں سورج کی تیز تپش جلد کے کینسر پھیلنے کا انکشاف دنیا بھر میں گرمی موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی امواد کی سب سے بڑی وجہ ریپورٹ میں انکشاف اور مغرب نے یوکرین میں فوجی بھیجے تو مغرب میں ہی نہیں دنیا بھر میں جنگیں چھر جائیں گی روسی صدر نے دی واننگ کہا ہاں اگر مغرب کے خواہی جھڑ پہ ہیں تو پھر ہمیں نہیں ہے کوئی اعتراض اس کے ساتھ آلوی خبرنامہ کا سلسلہ یہی افتتام کو پہنچتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ